ہلو فرنز ایڈوکیشنل فریک چینل میں آپ کا سواگت ہے حاضر ہے آپ کے لئے آج کی ایک خاص اپڈیٹ کو لے کے تو آج جو اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہے آپ کی ویکنسیز کی اور یہ ویکنسیز ہے جیو آئیٹی کی کیونکہ آج کل جو ہے آپ کا جو سب سے ٹرینڈنگ جو پوسٹ ہے وہ ہے آپ کی جیو آئیٹی کی تو آپ کو پتا ہے کہ جیو آئیٹی 817 ہے اور آپ کا 930 ہے 949 ہے 965 بھی ہے جس کا اگزام ہونے والا ہے اور اس کے ساتھ ساتھی یہاں پہ آپ دکھتے ہیں کہ ی ہی اوپن ہوئی ہے منڈی میں گورنمنٹ یونیورسٹری سردار پٹیل یونیورسٹری جس کا نام ہے تو اس میں ویکنسیز نکالی گئی ہے جیو آئیٹی کی اور یہ ٹوٹل اگر میں ویکنسیز کی بات کروں تو نمبر آب پوسٹ یہاں پہ آپ دکھتے ہیں اس میں 25 ہے اس سے پہلے جان لیتے ہیں کہ اس میں جو آپ کی لاسٹیٹ ہے یا اوپننگ ڈیٹ ہے وہ کب کی رہنے والی ہیں تو یہاں پہ دکھتے ہیں یہ آج کی ہی یہ ایڈورٹائزمنٹ ہے ساتھ تاریخ کی یہاں پہ آپ دکھتے ہیں ڈیٹ یہاں پہ لکھی ہوئی ہے مینشن ہے آپ کو یہاں پہ آپ دکھتے ہیں ڈیٹ اور یہاں پہ آپ دکھتے ہیں کہ جو اس کی اوپننگ ڈیٹ ہے یہ ابھی فیل ہونے شروع نہیں ہوئے ہے فارم فیلال یہ نو تاریخ سے آپ کے فیل ہوں گے نو نو دو ہزار بائیس سے اور یہ فیل ہوتے رہیں گے آپ کے لاسٹ جو ڈیٹ ہے اس کے لیے وہ رکھی گئی ہے آپ کی تیز نو دو ہزار بائیس یعنی کی جو آپ کا نوہ مہینہ ہے وہ پورا آپ کو ہے اس میں اگر آپ فارم بھنا چاہ پہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اب آگے بات کر لیتے ہیں کہ کٹیگری وائز آپ کے لیے وکینسز کتنی رہنے والی ہے اور اس میں آپ کی جو ایجوکیشن کوالیفکیشن ہے وہ کیا کچھ رہنے والی ہے کیا کچھ کیسے اس میں آپ کے سیلکشن ہو سکتی ہیں پہلے بات کر لیتے ہیں یہاں پہ آپ دکھتے ہیں کی جو آئیٹی کی یہ پوسٹ ہیں اور اس میں آپ کی جو سیلری ہے کانٹرکٹ پیس پی پانچ ہزار نو سو دس اس میں آپ کا بیسک یہ رہنے والا ہے اور یہ آپ کا جائے گا بیس ہ 50 گریڈ بھی ملے گا یہ آپ کی سیلوری رہنے والی ہے باقی اگر میں نمبر آف ویکنسز کی بات کروں تو ٹوٹل میں اس میں آپ کی ٹوانٹی فائیب ویکنسز ہے جس میں آپ کی جنرل یو آر کے لیے آپ کی دس ویکنسز ہے جنرل ای ڈیوڈیس کی دو ہے جنرل ایکس من کی دو ہے جنرل پی ڈیوڈی کی ایک ہے اس سی یو آر میں چار ویکنسز ہے اس سی ایکس سروس من میں ایک ہے اسٹی یو آر میں ایک ہے اور OBC کی بھی اس میں چار وقینسز ہے باقی کٹیگریز جو بچی ہے کچھ آپ کی سب کٹیگریز ہے اس کے لیے جو وقینسز نہیں ہیں بلحال یہی ہے ٹوٹل ٹوٹی فائف وقینسز ہے آپ کو اس کے لیے اپلائے کرنا ہے تو آپ اپلائے کر سکتے ہیں آگے بات کریں اس کی جو ایڈوکیشن جو اس کے لیے آپ کے لیے ایسنشل جو چاہیے وہ آپ کی جو پتہ ہی ہے آپ کو جی آئیٹی کی جو بھی پوسٹ ہے اس کے لیے آپ کی جو ایڈوکیشن کوالیوکیشن رکھی گئی ہے وہ آپ کی پلس ٹو ہونی چاہیے یا پھر آپ کے پاس اگر ٹینتھ ہے اور پس آپ کے پاس آئیٹی آئی کا جو ڈپلومہ ہے وہ ہے تو آپ اس کے لیے لیجیبل ہے آپ اس کے لیے یہاں پہ پڑھ سکتے ہیں ڈپلومہ ان کمپیٹر انجنیرنگ یا آپ کا کمپیٹر سائنس اس طرح کا جو اگر آپ کے پاس ڈپلومہ ہے ٹینتھ کے ساتھ تو بھی آپ اس کے لیے لیجیبل ہوتے ہیں ساتھی ساتھ اس میں آپ کا ٹائپنگ ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں ٹائپنگ ٹیسٹ میں آپ سے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ کمپیٹر ٹائپنگ سپیڈ آپ کی انگلیش میں 30 ورڈ پر میرنٹ ہونی چاہے اور انگلیش ہنڈی میں آپ کی 25 ورڈ پر میرنٹ یہ آپ کی چوائز ہوتی ہے آپ انگلی میں کھنا چاہے انگلیش میں کھنا چاہے پھر بات کرتے ہیں آگے اس میں جو ہے آپ کے لیے ایج کیا رہنے والی ہے تو یہ 18 سے 45 ایر آپ کی اس میں ایج جو ہے وہ رہنے والی ہے تو اس میں آپ کے لیے ریلکسیشن جو ہے وہ بھی مل جائے گا ایج میں اور بات کر لیتے ہیں آپ فیس کی تو فیس کی نہیں رہنے والی ہے یونیورسٹی کا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ یونیورسٹی میں جو فیس ہے وہ آپ ایچ پی یو کی بات کریں یا اس کی بات کریں تو اس میں فیس آپ کی اسی طرح سے رہنے والی ہے تو اس میں جنرل کٹیگری کے لئے بارہ سو ہیں اور آپ کی جو سب کٹیگریز ہیں سی ہے آپ کا اسٹی ہے او بی سی ہے ای ٹی ویس ہے یا پھر آپ کا بی پیل کٹیگری ہے کوئی تو اس کے لئے آپ کی جو فیس ہے وہ آپ کی سکس انڈرڈ رہنے والی ہے اور ساتھ میں یہاں پہ اگر آپ کی ایک سرویس مین ہے یا آپ کا ویجوالی انپیرڈ ہے تو یا آل فیمل کنڈیڈیٹس کے لئے یہاں پہ کوئی فیس نہیں ہے یہ بھی اس میں اچھی بات ہے یہاں پہ آپ دکھتے ہیں یہاں پہ کوئی فیس نہیں ہے تو اب آگے بات کر لیتے ہیں اس میں موڈ آپ پیمنٹ کی تو موڈ آپ پیمنٹ میں آپ کی جو فی ہے وہ آپ آن لائن پی کر سکتے ہیں جب آپ فارم فیلپ کریں گے فارم فیلپ کیسے ہوگا وہ ہم آپ کو نو تاری کے بعد ہی بتا پائیں گے ابھی آپ کو نہیں بتا پائیں گے ابھی جنرل سی جو انسٹرکشن ہے وہ ہم آپ کو ضرور دینا سائیں گے جیسا اچھ پی پی سی کا فارم فیلپ ہوتا ہے اس میں آپ کو پہلے یوزر آئی ڈی پاسورڈ ملتا ہے جب آپ کو ایک آئی ڈی بنانی ہوتی ہے اسی طرح سے اس میں بھی آپ کو اپنا ایک آئی ڈی بنانے پڑے گی جس میں آپ کو یوزر آئی ڈی پاسورڈ ملے گا اس کے بعد آپ کو اپنی جو ڈیٹیل بغیرہ ہے وہ ڈالنی ہے اور اس میں آپ کا باقی اس میں آگے جو آگے اس میں کچھ خاص نہیں ہے باقی اس میں اگر میں بات کروں ان کی افیشل ویب سائٹ کی تو آپ پر ویزر کر سکتے ہیں www.spumunday.ac.in پہ آپ پر ویزر کر سکتے ہیں یہاں پہ ہی آپ کا جو فارم ہے وہ اپلائے آپ یہاں سے ہی کر سکتے ہیں باقی جو اپ ڈیٹس آئیں گی وہ بھی آپ یہاں سے لے سکتے ہیں یا ہماری چینل کو آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں وہاں پہ آپ کو ہر اپ ڈیٹ ملتی رہیں گی تو یہ آج کی کچھ خاص update تھی باقی کوئی آپ کی query ہے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں کمنٹ پہ آپ کے reply دے دیے جائیں گے اور باقی کوئی اور کوئی بھی issue رہتا ہے تو وہ آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں باقی آپ ہمارے telegram group کو join کر سکتے ہیں جس کا لنک آپ کو description box میں مل جائے گا وہاں سے آپ یہ PDF download کر سکتے ہیں easily تو telegram group کو بھی آپ join کر لیں تو یہ آج کی کچھ خاص update تھی I hope یہ ویڈیو آپ کو informative لگی ہوگی ویڈیو کو لائک کیجئے چینل آنکہ کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو کو ساتھ تب تک کے لئے با بائی